مڈی شنکر ایئر مڈی شنکر ایر مڈی شنکر ایر ایئر اپنا آپا کھو بیٹھے ایئر کا یہ بیان تیرتا ہوا راحل گاندھی کے کانوں تک بھی پہنچا گجرات میں پھوک پھوک کر قدم رکھ رہے راحل کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ایئر کی زبان کیا گل کھلا سکتی ہے لہٰذا انہوں نے ترنت مافی مانگنے کی صلاح دے دی لیکن ڈیمیج کنٹرول میں دیر ہو چکی تھی اس سے پہلے کی ایئر صفائی میں کچھ کہ پاتے پی ایئر موڈی نے صورت میں کیچ لپک لیا تمہیں امنے گدھیا کی دھا تمہیں امنے گندی نالی نا کیڑا کی دھا تمہیں امنے نیچ جاتی نا کی دھا تمہیں امنے نیچ کی دھا پڑا میں مت پیٹیوں بتاؤ شے ماملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا پھر بھی راحل گاندھی کا آدیش ہوا تھا تو ایئر کو دوبارہ سامنے آنا ہی پڑا اندر کی جھنجلہ ہٹ میڈیا پر بھی اوتری شاید جو کہنا پڑ رہا تھا اس کے لیے دل گواہی نہیں دے رہا تھا لیکن جیسے دیسے ارطو انگریزی اور فارسی پڑھاتے ہوئے مافی نامہ جاری کر دیا سیلف گول کھانے کے بعد کانگریز نے میچ میں دوبارہ پکڑ بنانے کی کوشش کی اور مار دھاڑ کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا کانگریز کی اور سے امیڈ کر کے ذریعے موڈی پر حملہ ہوا تو پی جے پی کی طرف سے روی شنکر پرساد نے دربار گھیر لیا مریادہ شوچیتہ اور شبدوں کے سنتولن کو کوئی کانگریز جن نہیں کھوے گا یہ راحل گاندھی جی نے ہدایت دی ہے انہوں نے ان سب لوگوں کو فٹکار لگائی ہے جو اے مریادت بھاشا کا استعمال پردھان منتری جی کے خلاف کریں گے جب جب ان کے پریوار کا باہر کا مک پردھان منتری آیا تب تب اس پریوار نے ان کو چائن سے نیرنے دیا ہے یہ ہے وہ سوچ فیوڈل ارگنٹ ایلیٹسک تنکنگ کہ ہم نے دیوائن رائل ترول انڈیا اور پور انڈیان ہیں میرے سبجیکٹ رات ہوتے ہوتے آئیئر صاحب کو پارٹی سے نلمت کر دیا گیا کانگریس کی یہ کوشش ہوگی کہ اس ویواد کو یہی ختم کر دیا جائے لیکن کانگریس کو یہ بھی اچھے سے پتا ہوگا کہ ایسا تب ہی ممکن ہوگا جب بی جے پی چاہے گی پر سوال تو یہی ہے کہ بی جے پی چاہے گی کیوں ڈلی سے موسم سنگھ کے ساتھ آج تک پیورو اس بار گجرا چناو پرچار میں اونش نیچ کافی رہی مانی شنگر ایئر نے تو کل یہ بیان دیا لیکن پورے چناو پرچار کے دوران بھاشا کی مریادہ کو کئی بار لانگا گیا کئی بار ایسے شبدوں کا استعمال کیا گیا جن کا مدوں سے چناو سے کوئی لینے دینا نہیں تھا لیکن نجی آروپ اور حملے لگاکار ہوتی رہے ایک بار کو اگر بھول جائیں کہ یہ ریلیاں یہ بھاشن بازی گجرات میں چل رہی ہے تو نیتاؤں کے بول سے تو کتائی پتا نہیں چلے گا کہ وہ گجرات میں ووٹ مانگنے آئے گی بھاشنوں میں آپ کو پرچین سے لے کر آدھنک بھارت کے ادحاس کے ساتھ بھوگول، ون ویوستہ، پہناوہ، پدماواتی یہاں تک کی پڑوسی دیشوں کی سمسیائیں بھی مل جائیں گی لیکن کان میں کتنا بھی تیل ڈال لیں گجرات کے لوگوں کی سمسیائیں سننے کو ترس جائیں گے جب سہ جہاں آئے اور اس اندازے بایاں میں پیچھے کوئی نہیں ہے چلاوی موسم میں کانگریس ارجکش کے چلاو کے موقع پر پی ایم نے جو تیر چھوڑا اس کی کمان بھی انہی ائیر ساہت میں کھیچی تھی جو کل رن آؤٹ ہو گئے اتحاس کے پننے کھنگال نے اور صدھار کاری کی ذمہ داری اٹھا رہی بی جے پی کی مدد کرنے میں کانگریس بھی پوری محنت کر رہی ہے سپریم کورٹ میں ایوڈیا ماملے کی سنوائی میں کپل سببل کے سامنے پتہ نہیں کون سا دھرم سنکٹ تھا کہ وہ کس کے وکیل ہیں یہ بتانے میں تین دن لگا دیئے پر بی جے پی تو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ گاندھی نہرو کھاندان کی جڑیں کہاں سے جڑی ہیں یہ ایک طرح سے ایک ساجش کی تحت سے اس دیش کے اتحاس کو ایک طرح سے دھومیل کرنے کی اس کو ایک نجریے سے پیش کرنے کی ایک ساجش ہوا ہے جی ویل نرسیمہ راو صحیح اتحاس تک پہنچنے میں شاید چوک گئے تو ساکشی مہاراج نے اپنے مضبوط گندھوں پر اتحاس کو تین سو سال اور پیچھے کھینچ ڈالا تو بیٹے کا کرتب یہ ہوتا ہے باپ نے جو کام ادھورہ چھوڑا اس کو پورا کرے یہ تو رالو گاندھی کی اولادی نہیں لگتا ہے کھل جی کا اولاد لگ رہا ہے جو اپنے باپ کا پروت کر رہا ہے وہاں سلان نیاز تو رالو گاندھی نہیں کرایا تھا تو رالو گاندھی جو کام ادھورہ چھوڑ دیا ویچارے مر گئے اگر وہ جندہ ہوتے تو ہو سکتا ہے آج اس کے لیے وہ پیل کرتے اتیاز بہت ہو گیا ہو تو اب چناوی بھوگول بھی پڑھ لیجئے اس میں حافظ سعید والے پاکستان کا نقشہ ہے روم کا نقشہ ہے اور اٹلی کا چشمہ بھی راہو بابا کیا پڑھ پڑھ آپ کو معلوم نہیں پڑھے گا میں بتاتا ہوں آپ کو اس لیے معلوم نہیں پڑھے گا کیونکہ آپ کی ہاتھ پر اٹالین چشمہ ہے گجرات کی چناوی چکلس میں پڑھ ماتی کا بھی یوگدان بھولائے نہیں جا سکتا بی جے پی کے جھنڈا برداروں نے گجرات کے باہر سے ہی پڑھ ماتی کو نمن کرتے ہوئے آشیرواد گجرات تک پہنچانے کی قسم خالی ہاں ایک مدہ ضرور گجرات سے جڑا ہے وہ ہے بولٹ ٹرین جو رحمد آباد سے مومبئی جائے گی اگر چل پائی تو لیکن چناوی زبان میں بولٹ ٹرین کی جوڑی دیل گاڑی سے بنی آخر میں اگر بھول گئے ہوں تو یوتھ کانگریس کے چھاپا خانے سے نکلا یہ نایاب ساہیتیں بھی دیکھ لیجئے دوہزار چودہ کے جھناٹے دار چماٹے کی یاد شاید دھندلی پڑھنے لگی تو کانگریس کو گجرات میں بھی چائے کی طلب لگنے لگی آج تک پیرو ابھی تک کیا ہماری ریبورٹس کو دیکھ کر آپ کو یہ صاف طور پر اندازہ لگ گیا ہوگا کہ بھائشہ کی مریادہ کون زیادہ لانگ رہا ہے لیکن بی جے پی ہو یا کانگریس دونوں کم نہیں ہیں جب بھی دونوں کو موقع ملا تو انہوں نے بھائشہ کی مریادہ کو لانگا ہے ایک بار پھر سے تلا دی کھیل تو اس بار گجرات کا زبردست ہے اسی لیے وہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے جو آج تک نہیں دکھا مثلاً مندر مندر مطح ٹیکتے راحل جنیو دھاری راحل تو دوسری طرف سومناتھ کے گیر ہندو والے سیکیورٹی ریجسٹر میں راحل کے نام کی انٹری ابھی تک لیک سے ایک دم ہٹ کر جو بولنے میں راحل ہچکچائے وہ ان کے وفاداروں نے وائرل نام کی بلا سے بلوا دیا راحل کے ان بدلے تیوروں سے بی جے پی کو اپنا ہندو تک کوپی رائٹ خطرے میں دکھا تو شرن پھر سے اتحاس میں ملی سومناتھ مندر میں مطح ٹیکنے گئے راحل کو موڈی نے یاد دلائیا کہ یہ مندر بنا کیسے تھا ڈانے آجے جے لوکنے سومناتھ ڈاندہ یاد آوے چھے اے میں نے مارے جرہ پوچھو چھے کہ تم نے اتحاس خبر چھے تمہارا پر نانا جیہ دیشنا پہلا پردھان منتری ہاتا اور جہرے سردار بلہ بھائی پٹے سومناتھ انہوں پنر دھار کرتا تھا تیرے امنا ناکنا تیروا چڑھی گیا اوچ نیچ کا یہ سلسلہ پہلے چرن یعنی نواسی سیٹوں کا پرچار بند ہونے سے پہلے کا ہے ابھی حالات ایسے ہیں تو دوسرے چرن کے چراؤں کا پرچار تھمنے میں ابھی چھے دن باقی ہیں تب تک شاید دکشنری ہی تیار ہو جائے آج تک بھی یا پھر آپ کی جوز تھوڑا سنتظار لوٹ رہیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ 18 دسمبر کو گجرات چناف کے سب سے تیز سب سے سٹھیگ سب سے سہی نتیجوں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گا آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے